لیجے سنیے آچار چترسین شاستری کی لکھی کہانی پرتیدان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں بودھ دھرم کو صدیو راجہ شرے پرابت ہوتا رہا انیک راجمکٹ بودھ دھرم میں لڑکتے رہے ایسے ہی ایک بھکت راجہ کی بھاوقتہ کی روپ ریکھا اس کہانی میں ورنی تھے چھٹھی شتابدی سماپت ہو رہی تھی اور اسی کے ساتھ پرمپرتاپی گپت سامراجی بھی جس نے پاتلی پتر کے سوڑن سنگھاسن سے گرون دھوچ کی چھتر چھایا میں آدھی پرتوی پر شاسن کیا اور دھرم گیان سنسکرتی کا امردان کیا تھا پاتلی پتر کی ساری شری کا نوج میں آجوٹی تھی جہاں مہانرپ ہرش وردھن مدھکال کے سوری کی بھاعتی اتر بھارت پر اکھنڈ شاسن کر رہی تھی اس سمئے ان کے جیسا یودھا، ودوان، داتا اور نیائے نرپتی پرتوی پر دوسرا نہیں تھا اتر بھارت میں سمرات ہرش وردھن نے کیول سوڑے وسطہ کا شاسن ہی نہیں ستھاپت کیا تھا وہ اپنے کال کے بودھ دھرم کو پھر سے جاگرد کرنے میں بھی تنمند سے لگا تھا اس کی نیتی ادار تھی ودوان اور دھرم ستھانوں کے لیے تتھا شکشہ اور سنسکرتی کی پرچار کے لیے اس نے آئے کا چوتھائی بھاگ الگ نکال رکھا تھا اس دھن سے وہ اچھکوٹی کے ودوانوں کو گرنث کرتاؤں کو دھارمیک پرشوں کو کھلے ہاتھ دان دیتا تھا سمرات کی راج سبح جڑی تھی پرمک سبح پنڈت مہاکوی بان بھٹ اپنی دگج پتر بھوشن کے ساتھ سمرات کے دکشن پارشم میں ویراجمان تھے ان کی نکٹھی مہاکویشور مائیور اونچی گردن کیے دھول ویش میں بیٹھے تھے سبح منڈپ میں راج منتری راجی پریشت کے سبح اور اچھ سینک ادھیپتی گن اپنے اپنے آسانوں پر بیٹھے تھے سب کے بیچ میں نکشتر کے سمان تیجوان سمرات حرش وردھن شویت پردھان پہنے اچھ منی پیٹھ پر ویراجمان تھے سمرات کے سمک پرم بودھ ویدیا مہارتی مہاپنڈت جیسین چندن کی ایک چوکی پر شانت مدرہ میں بیٹھے تھے سمرات نے مدھر مسکان کے ساتھ مدھر سور میں کہا سبح سدگن مہاپنڈت جیسین کی سدھرم سیوہ کی کیرتی پتہ کا ویدوتا اور دھرم نشتھا آج سمست بودھ دھرم میں وکھیا تھے آچار جیسین کا پانڈت اگاد ہے اور سدھرم سیوہ مہان ہے ماننیور پنڈت راج کا ستکار ہماری ہردیوں میں ہے دھن دان سیوہ پون نہیں ہوگا تتھا بھی کلنگ کے اسی گاؤں کا کر آج سے آچار جیسین کو ملے اس کا یہ پٹہ میں آچار کو بھیٹ کرتا ہوں سبھی دھن دھن کے اہو ٹھے پنڈت ور جیسین کھرن بھر مون مدرہ میں بیٹھے رہے راج سبھا میں سننا تچھا گیا اس مہادان کے پرتیوتر میں جیسین آچار سمرات کو کس پرکار دھنواد دیتے ہیں یہ جاننے کو سبھی اتسکھ ہو اٹھے آچار جیسین اٹھے سبھا میں ایک دھیمہ جنرہ اٹھ کر پھر ترنت ہی سننا تچھا گیا مہا پنڈت جیسین نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سمرات کا ابھی نندن کیا اس کے بعد گمبیر سور میں کہا سمرات آپ کی دھرم میں جیسی روچی ہے اور جیسا آپ کا یش ہے ویسا ہی یہ مہادان آپ نے مجھ اکنچن کو میری دھرم سیوہ ایوم اکشر گیان کی اپلکش میں دیا ہے اس اداردان نے آپ کو مہان اشوک کا سمککش بنا دیا ہے پرنتو سمرات مجھ بھکشک کو اتنا دھن کیا کرنا ہے مجھے ورش میں دو بار دو وستر اور پرتی دن ایک بار گیار ہے انجلی ان چاہیے اتنا تو شردھالو ناغریک مجھے انعیاسی بھکشہ دے دیتے ہیں پھر آپ کا یہ دھن نررتھک کیوں رہے دھن راشی کے عوشکتہ تو آپ جیسے سمراتوں کو ہوتی ہے جیسے ویدوان اپنی ویدیادوارہ منشیوں کا کلیان کرتے ہیں اسی طرح سمراتوں کو دھن دوارہ کرنا چاہیے اس لیے دھرماتما سمرات اپنے اس دھن کو اپنے پاس رکھ کر منشی جاتی کے کلیان میں لگائیے یہی میرا آپ سے انرود ہے آچار جیسے ان کا یہ اترکت تیاغ دیکھ کر راج سبھا استمبیت ہو گئی کچھ کال تک سناٹا رہا پرنتو ترنتھی سادھو سادھو کی دھنی سے وشال سماج سبح منڈپ گونج اٹھا سمرات ہٹھات رتن پیٹ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے سہستروں سبھاست نت مستک ہو اپنے اپنے آسن تیاغ اٹھ کھڑے ہوئے سمرات نے آگے بڑھ کر آچارے کے چرنوں میں پرنام کر کے کہا پنڈتور آپ کا تیاغ میری دان سے بہت بڑھ کر ہے آپ کی چرن دھولی میری مستک کی شوبہ ہے اب آپ یہی بتائیے کہ آپ کی استیاج جدھن کا کیا اپیوک کیا جائے جیسے ان نے شانت مدرہ سے کہا سمرات رتن پیٹ پر ویراج مان ہو اور سب راج سبھاست اپنے اپنے آسن گرہن کریں پھر میں سمرات کو ست پرہ مرش دوں گا سمرات رتن پیٹ پر بیٹھ گئے سب سبھاست بھی آسنوں پر آبیٹھے مہا تیاغی جائے سین نے کہا سمرات آج پاتلی پتر کا ایک چھتر سامراج نشت ہو گیا ہے اور اس کی راج شری نے آپ کے چرن چو میں ہے جس گپت ونش میں سمدر گپت اور چندر گپت جیسے پرتاپی وشو ویجائی یدھا اور اشوک جیسے مہا پرش ہوئے وہ گپت ونش چھنے بھنے ہو گیا ہے پرنتو مہا مایہ سرسوتی نے گپت سمراتوں کی ویمل اس تھلی کو ابھی نہیں چھوڑا ہے بیہار میں نالندہ وشو ودیالے آج بھی سنسار کی عدوطیہ ودیہ سنسطہ ہے نالندہ وشو بھارتی میں دس ہزار چھاتر مہا ودیاؤں کا ادھیان کرتے ہیں یہ چین جاپان بھوٹ طبت سماترہ یونان اور سمست سنسار کے دور دیشوں سے اپنی گیان پیپاسا کو ترپت کرنے اور اگیان جنیت اندھکار کو دور کرنے آتے ہیں وہاں کے آچار اور نیم پرتوی بھر میں شریشتھ اور آدھر شمانی جاتے ہیں وہاں کے چھاتر رات دن شاستر چرچہ میں لگی رہتے ہیں وہاں پر بودھ دھرم کے مہایان تتھا شیش اٹھارہ بودھ سمپردائیوں کے پرم گوپنی شاستروں کا ادھیان کرائی جاتا ہے اس کے سواہیتو ویدیا وید ویدیا تنتر ویدیا شبد ویدیا چکت ساہ شاستر اندرجال اتھروا وید اور سانکھیادی درشن جوتش کے علاوہ انیک ویدیاوں کا دھیان ہوتا ہے اس وشو بھارتی کا لکش چھاتروں کی بودھک اور آتمی گیان جوتی کو جاگریت کرنا ہے وہاں کے اس ناتک دھرم پال گھڑوں میں ستھرمتی چندر پال آدھی مہا دگج پنڈیتوں کے بدھی چمتکار اور صداچار پر سمجھت بودھ سنسار گروت ہے جین دھرم کے مہا آچار مہا وید سوامی اور ان کے پرمکشش اندر مورتی نے وہاں چاتر ماس ویتیت کیا تھا مہا بدھ تتھاگت نے بھی سمپس آدنی ستھ کے ودھ سوکت کا پرورتن اسی کشیتر میں کیا تھا وہاں ہی وہ جگت وکیات اپرتیم آمرواتی کا ہے جسے پانچ سو ویہ پاریوں نے دس کروڑ مدرہ میں خرید کر بھگوان بدھ کو ارپن کی تھی تتھا یہیں تتھاگت بدھ نے ساری پتر کا سمادھان کیا تھا اور اسی بھومی پر آر ساری پتر اور آر موت گلے آئین اسی ہزار احرہتوں کے ساتھ نروان پدھ کو پرابت ہوئے تھے یہاں کے نوازیوں کا جیون تپسیہ برہمچر اور شردھا ان تینوں سے پردیپتے ہیں مہاراج اس سمائے وہاں ایک سہستر ایسے ودوان اپستے تھے جو دس ودیاؤں کے پارنگت ہیں اور پانچ سو ایسے مہا پندت ہیں جو تیس ودیائیں جانتے ہیں دس آچار پچاس ودیاؤں کے گیاتا ہیں کلپتی شیل بھدر آچار اور بھگوان دیپنکر تو ساکشات سبھی ودیاؤں کے ساگر ہیں وہاں سب سمان ہیں راجہ اور رنگ میں بھید نہیں ہیں سبھی پر سب نیم سمان ریت سے لاغو ہیں مہاراج یہ مہا وشو بھارتی استنگت گپت سمراتوں کی کیرتی قوم ادی کا ایک ماتر اوشیخش ہے جس کی اب سے پانچ سو ورش پورو پرتاپی شکرہ دت نے ستھاپنا کی تھی مہاراج وہیں موکری راج نے وہاں اپرتم بدھ پرتیما نرمان کی ہے جو شدھ اشت دھاتو سے بنی ہے اور جس کی اونچائی نہ بے ہاتھ ہے تتھا جس کی ستھاپنا چھ منزل کے شوید پتھروں کے بھون پر کی گئی ہے سمرات آج گپت ونش کی راج لکشمی آپ کے چرانتل میں ہیں آپ مہا ودیع ویسنی اور پرم دھارمک مہا نرپ ہیں آپ اپنی اکشہ کیرتی کے ستھاپنا کے لیے نالندہ وشو بھارتی کے سنرکشک بنیے اور دوسرے اشوک کا استھان پونڈ کیجئے تتھا یہ سمپتی جو آپ مجھ کو ویارت ہی دے رہے ہیں نالندہ وشو بھارتی کو پردان کیجئے اتنا کہہ کر پرم تیاغی سادھوور جیسین اپنے آسن پر مون ہو بیٹھ گئے سمرات جڑوت بڑی دیر تک بیٹھے رہے سبھاستھل میں سنناٹا چھا گیا کچھ کال بعد سمرات نے آنکھوں میں آسو بھر کر مہا منتری کی اور دیکھا اور گد گد وانی سے کہا امہت آج سے ہم نالندہ وشو بھارتی سنرکشک ہوئے ابھی ایک سو آٹھ گاؤں کا پٹہ نالندہ وشو بھارتی کے نام لکھ دو اور وہاں ایک سو آٹھ ایسے بھونوں کا ترنت نرمان کراؤ جو پرتفی بھر میں عدودتیوں ہو ساتھی وشو بھارتی کے چار اور درڑھ کوٹ بنوا دو نالندہ کی پرتے کے سناتک کیلئے میرے کوش کو کھول دو اور میری آگیا کی پرتکشہ کیے بھی نہ ہی انہیں مہو مانگا دھن دو اتنا کہہ کر سمراتھ ہر شواردہ نے کھڑے ہو کر اپنے رتن جٹت مکٹ کو تنک نیچہ کر کے بدھان جلی ہو کر آچار جیسے ان سے کہا آچار ریور نالندہ وشو بھارتی کے لئے میں نے اپنا سروسو دیا آپ پرسن ہوئیے جیسے ان آسن سے اٹھے انہوں نے دونوں ہاتھ اونچے کر کے کہا سادھو راجن سادھو راج سبھا جیناد کروٹھی ابھی آپ سن رہے تھے آچار چطرسین شاستری کی لکھی کہانی پرتیدان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں